اسلام علیکم دوست اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بعض وقت آپ کو ایک صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی بھی اور خاص طور پر جو بچے ہوتے ہیں جو ٹین ایج کے بچے ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے کہ اس کی اپینڈکس جو ہے وہ سوزش ہو گئی ہے اس کی اور اگر آپ اس کا آپریشن نہیں کروائیں گے تو یہ پھٹ جائے گی تو ہم دیکھیں گے کہ کیوں پھٹتی ہے اس کا نقصان کیا ہے کیا آپ کو سرجری کروانی چاہیے یا آپ سرجری نہ کروا کے اپنے بچے کو بہتر حالت میں رکھتے ہیں سب سے پہلا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس گئے کیوں ہیں آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس اس لیے گئے تھے کہ آپ کا بچہ یا بچی اس کو پیٹ میں درد شروع ہوا سینٹر میں اور اس کے بعد وہ منتقل ہو گیا رائٹ سائیڈ پہ دیکھیں جو سینٹر والا ایریا ہوتا ہے یہ وہی ہے جہاں پہ پیدائش ہے پہلے بچہ اپنی ماں کے ساتھ جڑا وہ ہوتا ہے پلسینٹا کے ذریعے امبلیکل کارڈ کے ذریعے اسی لیے اس کو امبلائکس بھی کہتے ہیں کہ وہاں سے خوراک آ رہی ہوتی ہے یہاں پہ اکثر لوگوں کو بچوں کو درد شروع ہوگا ینگ لوگوں میں زیادہ کیونکہ ہوتا ہے تو اس لیے آپ بار بار میرے موں سے یہ بات سنیں گے کہ بچے ٹین ایج کے بچے لڑکا لڑکی اور بعد میں وہ درد جو ہے وہ رائٹ آئیلک فوسہ اس کو ہم کہتے ہیں یعنی یہ جو آپ کی پیٹ کی رائٹ سائیڈ ہوتی ہے لور رائٹ سائیڈ تو اس طرف وہ منتقل ہو جاتا ہے اور اس دوران اس درد کے ساتھ بخار ہوتا ہے اور مطلع کی کیفیت ہوتی ہے الٹیاں آتی ہیں اور مریض بے حال وہ ہوتا ہے درد کی وجہ سے کیونکہ درد کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ وہ علامات تھی کہ جن کے ساتھ آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس گئے تھے ڈاکٹر آپ کے بچے کو لٹاتا ہے اور پیٹ کو دبا کے چیک کرتا ہے جب وہ دباتا ہے اگر اس کو درد ملتا ہے تو اس کا تھوڑا شک ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اپینڈیکس ہو لیکن پھر وہ دبانے کے بعد چھوڑتا ہے تو چھوڑنے سے جو درد ہوتا ہے اس کو ہم ٹینڈرنیس کہتے ہیں یعنی دبانے سے جو درد ایک ہوتا ہے درد پین ہے جس کے ساتھ آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں ایک ہوتا ہے دبانے سے درد ہوتا ہے جس کو ٹینڈرنیس کہتے ہیں ایک ہوتا ہے دبا کے جب چھوڑتے ہیں تو پھر درد ہوتا ہے جس کو ری باؤنڈ ری باؤنڈ ہوتا ہے واپس بس آنا ری باؤنڈ ٹینڈرنیس ہوتی ہے یا آپ کا بچہ کمپلیٹ کرتا ہے کہ اب میں جب چلتا ہوں تو مجھے اس سائیڈ پہ درد ہوتا ہے یا میں کھانسی کرتا ہوں تو درد ہوتا ہے یا میں کھانس یا ٹانگوں کو سیدھا کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو درد ہوتا ہے رائٹ آئیلیک فوسا میں یعنی آپ کا جو پیٹ کا یہ رائٹ سائیڈ ہے نیچے کی سائیڈ ہے وہاں پہ تو ڈاکٹر کو کیونکہ جو اپینڈیس سائٹس جس وجہ سے آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس بچے کو لے کے گئے ہیں کہ آپ کے بچے میں جو اپینڈیس ہے اس کی سوزش ہے انفلمیشن ہو گئی اور میں نے اکثر آپ کو یہ ذکر کرتا رہتا ہوں کہ جب انفلمیشن کو ہم کیسے بتاتے ہیں کہ اپینڈیس وہ آرگن ہے اور اس کی سوزش کو ہم کہتے ہیں آئیٹس اپینڈیس سائٹس اس کا مطلب ہے کہ سوزش ہو گئی ہے تو ڈاکٹر کو جو پتا چلتا ہے وہ کلینیکل ڈائیگنوسس ہوتا ہے کلینیکل کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر چیک کر کے ہسٹری لی پھر آپ کے بچے کو چیک کیا اور اس سے پتا چل گیا کہ چانسز بہت زیادہ ہیں کہ یہ اپینڈیس سائٹس ہے لیکن اس کو کنفرم کرنے کے لیے ہم بلڈ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے سی بی سی وہ کروا سکتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ اگر سوزش ہے تو سوزش کہیں پہ بھی ہوتی ہے تو وائٹ بلڈ سیل بڑھتے ہیں آرمی بڑھتی ہے جوان بڑھتے ہیں پولیس کے لوگ بڑھتے ہیں کہیں پہ بھی اگر گر بڑھ شروع ہو جائے آپ کے شہر میں دوسرا الٹرسون کیا جاتا ہے تو اس پہ کچھ کسی حد تک پکڑی جا سکتی ہے یا سیٹی سکین پہ پکڑا جا سکتا ہے کہ یہ اس کا سائز کیونکہ سائز کتنا ہوتا ہے پینڈکس کا نارمل تین سے چار انچ یا آٹھ سے دس سینٹی میٹر تو اگر ان چیزوں سے کافی حد تک اندازہ ہو جاتا ہے لیکن جب وہ سرجری کا کہتے ہیں کیونکہ یہ اچانک شروع ہوتا ہے درد اچانک آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ ذہنی طور پر بلکل بھی تیار نہیں ہوتے کہ آپ کے پیارے بیٹے یا بیٹی کا آپ اپریشن ہوگا اگرچہ یہ سرجری چھوٹی سی ہے لیکن لوگ یہاں پہ کش مکش کا شکار ہوتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اس سوال کی طرف کہ اپینڈکس پھٹتی کیوں ہے دیکھیں اپینڈکس ہے کیا آج تک یہ نہیں کوئی بتا سکا کہ اس کا کام کیا ہے اس کو ویسٹیجیل آرگن کہتے ہیں ویسٹیجیل کہتے ہیں ایک ایسا عزف آرگن جس کا بظاہر سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کرتی کیا ہمارے جسم میں کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے اس کا کوئی کام ہو تو اب یہ بلکل کوئی کام نہیں ہے اس کا اس کا نام ہے ورمی فارم اپینڈکس ورمی فارم اس لئے کہتے ہیں کہ اس کی شکل ورم کی طرح ہوتی ہے کیڑے کی طرح ہوتی ہے یہ کہاں پہ موجود ہوتی ہے آپ کی جو چھوٹی آنٹ بڑی آنٹ بن رہی ہوتی ہے جہاں پہ یہ شامل ہو رہی ہوتی ہے چھوٹی آنٹ کے بعد بڑی آنٹ شروع ہوتی ہے تو وہاں پہ کوئی حصہ ہوتا ہے بڑی آنٹ کا جس کو سیکم کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی لٹکی ہوتی ہے نیچے کیونکہ کیڑے کی طرح ہوتی ہے ورم کی طرح ہوتی ہے تو اسے ورمی فارم اپینڈکس کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک چال رہا ہوتا ہے لیکن ایک دن یہ یہ کیونکہ ٹیوب کی طرح ہوتی ہے تو اس میں بندش آ جائے تو پھر مسئلہ شروع ہوتا ہے وہ بندش کی وجہ سے آتی ہے بعض کا جو ہارڈ سٹول ہوتا ہے وہ پھنس جاتا ہے اس کے وہ وہاں پہ ایک پائپ کی طرح ہے تو پائپ کے اس حصے میں پھنس جاتا ہے جو پائپ کو بڑی آنٹ کے ساتھ ملا رہا ہوتا ہے یا پھر وہاں پہ کوئی آپ نے کوئی پھال وغیرہ کھایا کوئی بی جیسے کھایا سخت قسم کے بی جو وہ آپ نے زیادہ چبائے نہیں وہ جا کے کوئی پھنس سکتا ہے یا ایک کیڑے ہوتے ہیں پیٹ کے کیڑے جن کو ہم پن ورمز کہتے ہیں تو وہ اگر وہاں پہ جا کے رکاوٹ ڈال دیں تو اس کے نتیجے میں یہ جو ٹیوب تھی اب اس کا جو میوکس تھا اس کے اندر جو پانی بنتا تھا وہ باہر نہیں نکلے گا تو یہ وہاں پہ اور جراسیم زیادہ پھیلنا شروع ہو جائیں گے تو وہاں پہ سوج جائے گی اب سوجے گی تو وہاں پہ جسم بھیجے گا آرمی کو کولیس والوں کو وائٹ بلڈ سیل کو وہ بھی کوشش کریں گے ان کو مارنے کی لیکن وہ اتنے زیادہ جراسیم بڑھ جاتے ہیں کیونکہ راستہ بند ہو چکا ہے جس کے وجہ سے اپینڈکس جو ہے وہ پھول جاتی ہے اب پھولتی ہے تو ساتھ ہی وہ پھر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے الٹیوں کی کیفیت اب اگر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کو آپریشن کی ضرورت ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کروانا تو یہ جو اپینڈکس ہے یہ پھر خدا نہ خواستہ یہ اس حد تک پھولے گی کہ اس میں سراخ ہونا شروع ہو جائیں گے جیسے ہی وہ سراخ ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں اپینڈکس پھٹ گئی ہے نقصان کیا ہوتا ہے کہ یہ اپینڈکس کس کے ساتھ ملی ہوئی تھی آپ کی بڑی آنٹ اور چھوٹی آنٹ کی والی جگہ پہ تو اس کا جب مواد گندہ سارا آپ کے جو باہر کی جلی ہوتی ہے پیٹ کی جس کو پیریٹونیوم کہتے ہیں وہاں پہ آتا ہے تو اسے ایک خطرناک قسم کی بیماری ہوتی ہے جسے پیریٹونائٹس کہتے ہیں کہ اس کی بھی سوزش ہو جاتی ہے اور اگر وہ سوزش ہو جائے تو ایک تو جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے اور دوسرا پھر بڑا آپریشن کرنا پڑتا ہے جس کو لیپرو لیپروٹمی کہتے ہیں لیپروٹمی کیا ہوتا ہے کہ پورا پیٹ کھول کے اور پھر اس کی ساری صفائی کرنی پڑتی ہے کیونکہ جب وہ اپینڈکس پھٹتی ہے پیریٹونیوم کو تو کرے گی کرے گی اور باقی جو آپ کی آنتیں ہیں ان کو بھی متاثر کر سکتے ہیں تو سارے کی پھر دھولائی کرنی پڑتی ہے صفائی کرنی پڑتی ہے تو ایکسپلوریٹل لیپروٹمی والی طرف بات چلی جاتی ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے یعنی اس بات کو دیکھیں اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو ڈاکٹروں کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے سرکاری اس میں سب سے پہلا یہ اپریشن سکھایا جاتا ہے آسان اپریشن ہے تھوڑا سا کٹ لگا کے اور اوپر ہی پڑی ہوتی ہے تو اس کو نکال دیا جاتا ہے اسے اپینڈس ایکٹمی کہتے ہیں اپینڈیکٹمی بھی کہتے ہیں ایکٹمی ہوتا ہے کوئی چیز کاٹ کے نکال دینا جیسے کولیسسٹ ایکٹمی جو پتہ ہوتا ہے اس کو نکالا جاتا ہے نفریکٹمی جب گردہ نکالا جاتا ہے تھائرڈ ایکٹمی تھائرڈ جو ہوتا ہے اس کو نکالا جاتا ہے ایکٹمی کیا کہتے ہیں کسی چیز کو کاٹا اور اس کو نکال دیا تو اپینڈس کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں لیکن یہ تب ہو رہا ہوتا ہے جب ابھی وہ پھٹی نہیں ہے تو اب فیملی کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے ڈاکٹر پیسے کمانے کے چکروں میں ہوتے ہیں یہ پرائیویٹ ہاسپیٹل والے تو اس لیہ میں شاید کہہ رہے ہیں یا سرکاری میں جو وہ ٹریننگ دیتے ہیں نئے نئے سرجنس کو تو یہ تو وجہ نہیں ہے لیکن آپ خود سوچیں کہ ایک سو بچہ جو ہے یا ینگ جو پیشنٹ ہے وہ اپینڈکس والا گیا ہے ہسپتال کے اندر اٹھانوے پہ فرض کریں جی کہ ان کا یہی نیت تھی لیکن دو ایسے تھے جو جنون کیس تھے لیکن اگر سو کے سو ریفیوز کر دیتے ہیں تو وہ جو دو لوگ ہیں ان کی پھر جان بچانا مشکل ہو جاتا ہے اور ویسے بھی دیکھیں کہ ایک ویسٹی جیل آرگن ہے کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی کام بھی ہے کے نہیں اگر کوئی ایسی صورتحال بن گئی ہے کہ جس میں آپ کا ڈاکٹر کہہ رہا ہے اب اس کی نیت وہ جانتا ہے خدا جانتا ہے لیکن اگر وہ یہ کہہ رہا ہے تو آپ نے اس پر ٹرسٹ کرنا ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ اچھا ہسپیٹل ہے بڑا ہسپیٹل ہے آپ سیکنڈ اپینین ضرور لیں ہمیشہ لیکن اگر سیکنڈ اپینین کے بعد آپ تیسری کے چکروں میں پڑھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بہت قیمتی ٹائم جو ہے وہ ضائع ہو جائے یہ دیکھتے رہتے ہیں بہت زیادہ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں نے دیر کی یا اپینڈکس پھارٹے جاتی ہے یا پھر وہاں پہ ایبسس بن جاتی ہے اندر پھر اس کو مہینوں لگتے ہیں ٹھیک ہونے میں حالانکہ اپریشن ہوتا ہے تو بڑی آسانی سے یہ ٹھیک ہو سکتا تھا اور جلدی ٹھیک ہو سکتا تھا اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے تو اپینڈیس سائٹس جو ہے وہ اپینڈکس کی سوزش کو کہتے ہیں کسی کو بھی ہو سکتی ہے کسی وقت کوئی رسک ایکٹر نہیں ہوتے کوئی خاص اس کے اگر ہو گئی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے کہ یہ اپینڈکس ہے اس کو کنفرم کروائیں کنفرم کروانے کے بعد اتیاطاً اگلے ایک سے دو گھنٹے میں ایک سیکنڈ اپینین لے لیں کسی اور اچھے سرجن کی سرجن کا ڈومین ہے یہ اور اگر وہ بھی یہی کہتا ہے تو پھر آپ جو ہے اس کا آپریشن کروالیں کیونکہ ایک دفعہ اپینڈکس پھارٹ جائے تو اس کے بعد پھر جو کمپلیکیشن آتی ہیں وہ بہت زیادہ مسئلے بناتی ہیں جان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے جب آخری یہ بات اس ویڈیو کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب ہیلتھ نے پاکستان میں بھی جو میڈیکل کا فیلڈ ہے اس نے بہت زیادہ ترقی نہیں کی تھی تو گاؤں دیہاتوں میں خاص طور پر بہت سارے لوگوں کی اموات دو وجہ سے ہوتی تھی ایک تو ٹائفائیڈ کی دعائی نہیں تھی کوئی خاص تو ٹائفائیڈ ہوتا تھا بخار میں پڑے رہتے تھے لوگ ٹائفائیڈ جو ہے وہ آنتیں پھر اس میں سراخ ہوتے تھے اور ٹائفائیڈ پرفوریشن کے بعد یہ سرجری کے لیے جانا پڑتا تھا اس سے اموات بہت ہوتی تھی اور اسی طرح سے اپینڈکس کا اس وقت آپ کو پتا ہے گاؤں دیہاتوں سے شہروں تک پہنچنا تھوڑا مشکل ہوتا تھا ادھر ہی دعا دار ہوتا کیونکہ دردوں کی دوائی دینے کا مطلب ہے کہ آپ نے درد شاید ٹھیک کر دیا لیکن اندر تو مسئلہ پڑا ہے تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ لیٹ ہو جاتے تھے جب تک ہسپیٹل پہنچ جاتے تھے تو مسئلہ خراب ہو چکا ہوتا تھا اپینڈکس کے درد کو دبانا ایک غلط بات ہے جب تک اس کی تشخیص پروپر نہ ہو جائے کیونکہ اس سے اگلا ڈاکٹر شاید سمجھی نہ پائے کہ یہ مسئلہ کیا ہے کہ شاید ایسا کچھ نہیں ہے تو دوستو اس لیے اب مجھے امید ہے کہ لوگ پوچھتے تھے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اپینڈکس کی پھٹنا کسے کہتے ہیں اس کی سرجری کروانی چاہیے یہ نہیں کروانی چاہیے اس طرح کی ویڈیوز میں بناتا رہتا ہوں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کوئی ویڈیو آپ کو لگتا ہے اس قابل ہے تو ضرور دوستوں اور رشتہ داروں سے شیئر کریں آپ اپنے اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی فیملی اور قسم کی برائی بیماری اور ازمائشیں محفوظ رکھیں